بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندنگ نیوز سے میں ہوں ابو زرغفاری پاکستان کی بری فوت کے سربراہ جرنل کمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ کسی ملک گروپی یا تنظیم کو پاکستان کی سیاسی یا معاشی طور پر غیر محتقم کرنے نہیں دیا جائے گا ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے آرمی کے چیف کا کہنا تھا کہ کسی بھی فیق نیوز اور پراپیگنڈے پر توجہ نہ دیں ملک کی حفاظت مضبوط ہاتھوں میں ہے ہمیشہ الائٹ رہیں اور ملک کے خلاف سائسوں کو شکست اور جواب دینے کے لیے تیار رہیں جرنل کمر جاوید باجوہ نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈرز کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ اس عظیم فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس عدارے سے پاس آؤٹ ہونا بڑے فخر کی بات ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ شولوں کو اپنے خطے سے دور رکھیں ہمیں طریقہ کار بنا کر باہمی معاملات کو پر امن طریقے پر حل کرنے کے لیے امن کو موقع دینا چاہیے ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے مل کر بھوک غربت جہالت سے مقابلہ کرنا چاہیے ہمیں مل کر تیزی سے برتی ہوئی آبادی ماحولیاتی تبدیلی اور بیماریوں کا مقابلہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے ہمیں بھی تبدیل ہونا چاہیے اگر ہم نے اپنے اندر تبدیل ہی نہ کی تو اس کی قیمت ہم سب کو ادا کرنے پڑے گی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے اور ہمسائیوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے ہمسائیوں کے ساتھ تمام مسائل پر امن طور پر حل کرنے کے خواہ ہیں لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے جرنل کمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ فوج نے پاکستان کو دہشتگردی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں عوام کے مکمل حمایت اور اعتماد سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی اور یہ یقینی بنایا ہے کہ پاکستان سے منظم دہشتگردی فیصلہ کن طور پر جر سے اکھار دی جائے یہ کامیابی بے شک ایسی ہے جسے کئی ممالکی آفراج دعویٰ نہیں کر سکتی ان کا کہنا تھا کہ امن کی خواہش میں پاکستان نے نیک نیتی سے پروسیوں اور علاقائی ملکوں سے اچھے تعلقات کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں جنوبی ایشیا کے لوگوں کو بھی خوشحالی اور بہتری بہتر میار زندگی کا حق حاصل ہے جنوبی ایشیا میں خوشحالی تسلسل سے معاشی ترقی اور دیرپا امن سے ہی ممکن ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختیاری پر آنٹھ نہیں آنے دیں گے امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے پاکستان آرمی چیز جنرل کمر جاویز باجوا نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے ایک سو چھالیس میں لانگ کورس کی پاسنگ آٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیغام واضح ہے کہ پاک فوج عوامی مدد سے کسی گروپ کسی جتھے کو ملک کو غیر مستقم کرنے نہیں دے گی پاکستان ایک پر امن ملک ہے اور ہمساہ ممالک سے اچھے تعلقات کا خانہ ہے پاس آٹ ہونے والے کئیڈٹس کا عظیم اور بہادر فوج کا حصہ بننا باعث فخر ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بیالیس سال قبل میں نے بھی اسی ادارے سے تربیت حاصل کی محنت اور لگن کے بغیر کوئی بھی حدف کامیابی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا پاس آٹ ہونے والے کئیڈٹس کو باعتماد طریقے سے ذمہ داری نبھانی ہوگی پاک فوج نے دشتگردی سے نجات دلانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں جرنل کا مرد عوید بادوہ نے کہا کہ جب ادارے میں زیر تربیت تھا تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ فوج کی کمان بھی کروں گا آرمی چیف نے نمائیہ کارکردگی دکھانے والے کئیڈٹس میں ازازات تقسیم کیے آرمی چیف نے پریڈ کا معاینہ بھی کیا ناظرین یہ تھیں اب تک اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بات پاکستان تائن رباب